کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ کیلنڈر ہمیشہ تاریخ بدلتا رہتا ہے مگر ایک دن ایک تاریخ ایسی آتی ہے جو ہمیشہ کے لیے کیلنڈر کو بدل دیتی ہے اسی لیے زندگی میں صبر رکھیں وقت ہر کسی کا آتا ہے محنت کرتے رہیں ہائی گائز میں ہوں آرجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک گریب لڑکے کی ایک ایسا لڑکا جس کی فیملی میں زیادہ پیسہ نہیں تھا گھر گھر جا کر کہ سامان بیشتا تھا سکول کے بعد میں اور اس سامان سے جو پیسہ اس کو ملتا تھا اس پیسے سے سکول کی فیز بھرتا تھا یہ لڑکا ایک دن ایسی دوپیرے میں نکلا ہوا تھا سامان بیشنے کے لیے گھر گھر جا رہا تھا دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا اس سے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جس بھی گھر کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا اس سے پیسے کے بدلے کھانا مانگ لیا یہ گیا جا کر کہ اس نے دروازہ نوک کیا جب دروازہ کھلا تو اندر سے ایک لڑکی نکلی لڑکی کو دیکھ کر کے حکا بکا رہے گا حیران ہو گیا تو اس نے اچانک سے ہوتا ہے نا ایک دم سے آپ گھبرا جاتے ہیں تو اس نے پانی مانگ لیا کہ ایک گلاس پانی ملے گا وہ لڑکی اندر گئی کچن میں جا کر سوچنے لگی کہ لڑکا بڑا پریشان سا لگ رہا ہے پسینہ آ رکھا ہے سامان لے کر کے ڈھورا ادھر سے ادھر سامان بیچ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھوکا ہوگا تو اس لڑکی نے اس کو اچانک سے دے آئی وہ اندر سے ایک گلاس دودھ لے کر کے آگئے اور دودھ لاکر کے اس لڑکے کو دے دیا اس لڑکی نے دودھ پی لیا دیرے دیرے دودھ پی رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اوپر والا ابھی بھی ہے ابھی بھی انسانیت زندہ ہے اوپر والے کا دھنیواد کرنا چاہیے ساری اچھی باتیں اس کے دماغ میں آ رہی تھی کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے دودھ پینے کے بعد میں اس نے گلاس اس لڑکی کو واپس دیا اور بولا کہ اس کے بدلے میں آپ کو کتنے پیسے دوں تو لڑکی نے کہا کہ پیسے کیوں دو گے میری مما مجھے ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم اگر کسی کی مدد کریں تو پیسے نہیں لینے چاہیے تو آپ کچھ مت دیجئے تو پھر اس لڑکی نے کہا کہ آپ کوئی سامان خرید لیجئے اگر آپ کو خریدنا ہے تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی سامان نہیں چاہیے تو اس لڑکی نے کہا کہ پھر میں آپ کو بس ایک ہی بات کہوں گا دل سے دھنیواد آپ نے میری مدد کی مجھے بھوک لگی تھی آپ نے بھوکے کو دودھ پلا دیا ایسا بول کر کہ وہاں سے چل دیا اور گلی میں جب یہ جارہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ انسانیت ابھی زندہ ہے وہ لڑکی میرے لئے ایک گلاس دودھ لے کر کے آ گئی میری مدد کر دی اوپر والا دیکھو مدد کرتا ہے یہ بہت ساری اچھے اچھی باتیں اس کی دماغ میں چل رہی تھیں یہ بات آئی گئی ہو گئی اس لڑکی نے پڑھائی پوری کی سکول کی پڑھائی کی کالج کی پڑھائی کی اس کے بعد میں بڑے شہر میں بڑا ڈاکٹر بن گیا ادھر یہ جو لڑکی تھی جب یہ بڑی ہو رہی تھی تو اس کی فیملی کنڈیشنز بگڑ گئی اس لڑکی کی طبیعت بگڑ گئی خراب ہو گئی وہاں کے لوکل ڈاکٹرز نے اس سے کہا کہ آپ بڑے شہر جائیے بڑے ڈاکٹر کو دکھائیے تو اسے لے جا کر ایک بڑے سے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر دیا گیا وہی ہسپیٹل جہاں پر یہ لڑکا ڈاکٹر بن چکا تھا ڈاکٹر ہاورڈ کے لئے ڈاکٹر ہاورڈ کے لئے کے پاس میں ایک کیس آیا انہیں پتا چلا کہ ایک لڑکی اس طریقے سے سیریس کنڈیشن میں ہے بیمار ہے آئی سیو میں رکھی گئی ہے انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا گاؤں کا نام پڑھا تو انہیں یاد آیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جا کر کے دیکھا تو انہیں سمجھ میں آگیا کہ وہی لڑکی اس کی مدد کرنی چاہیے انہوں نے اور ایکسپرڈ ڈاکٹر اس کو بلایا ساری جی جان لگا دی اس کو ٹھیک کرنے میں اس کی طبیعت فائنیلی دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی جب وہ ٹھیک ہو گئی تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی طرف سے ٹیٹمنٹ کے بعد میں جو بل جاتا ہے وہ بل ایک لفافے میں رکھ کر کے دیا اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا نوٹ اوپر پین سے لکھ کر کے ایک نوٹ اور اس کے ساتھ میں اٹیچ کر دیا تو یہ لفافہ جب اس لڑکی کے پاس میں پہنچا جب یہ سٹیبل ہو چکی تھی ٹھیک ہو چکی تھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس میں بل آ چکا ہے تو ایک گھبرا گئی کہ یہ ٹھیک تو ہو چکی ہے لیکن اس کی فیملی کنڈیشن جیسی نہیں تھی کہ اب یہ بل پے کر سکے تو اس سوچنے لگے یہ پتہ نہیں کتنے کا بل آیا ہوگا اس نے وہ لفافہ کھولا اس میں وہ ٹریٹمنٹ کے بارے میں سب کچھ لکھا تھا دوائیوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی پرچ ایک چھوٹا سا نوٹ چپ کا ہوا تھا جس پر پہنسے کچھ لکھا ہوا تھا تو اس نے وہ دھیان سے پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ آپ کے ٹریٹمنٹ کا بل بہت سالوں پہلے ایک گلاس دودھ سے پے کر دیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب وہاں پہنچے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہ یہ بھی پہچان گئی اور اس نے کہا چھوٹی سی کہانی لائف میں بہت بڑی بات سکھاتی ہے اگر آپ اچھا کرتے ہیں تو لائف میں اچھائی گھوم پھر کر کے آپ کے پاس ضرور آئے گی اگر آپ برا کرتے ہیں تو گھوم پھر کر کے وہ برائی آپ کے پاس اپنے آپ چلی آئے گی اسی لئے لائف میں کرما سب سے بڑی چیز ہے اچھے کرم کیجئے اچھے ریزلٹس اپنے آپ آئیں گے یہ ہر شاستر میں کہا گیا ہے اور جگہ